اپوزیشن کا حکومت پر سینٹ میں دھاندلی کا الزام شریر رحمان بولی پھل کے لیے دو بار اجلاس ملتوی کیا گیا ایک ارب ڈالر کے لیے قوم کی خودمختاری نیلام کر دی جو کیا اس کی تاریخ نہیں ملتی سینٹر آزم نظیر تارڑ بولے چیئرمین نے جانب داری کے تمام ریکارڈ توڑ ڈالے کرونا والے حکومتی عراقین کو آکسجن لگا کر ایوان میں لائے گیا آپ نے دیکھا آج پاکستان کی تاریخ میں بدترین پارلیمانی پروسیجر اور بدترین جو اس وقت دھاندلی ہوئی ہے سینٹ میں جس طرح بول بلڈوز ہوا ہے ہاؤس دو دفعہ ملتوی ہوا ہاؤس دو دفعہ اجان ہوا ہے پاکستان کی سوبرنٹی کو بہت ہی میں سمجھتی ہوں دعو پہ لگا رہا ہے اور اس کو ہم نیلام نہیں ہونے دیں گے جو انہوں نے کچھ ایک ارب کے لیے پاکستان کی خودمختاری نیلام کی گئی ہے آج ایس سو پیز کی دھجیاں اڑاتے ہوئے کووٹ پوزیٹیو لوگوں کو لا کے گنتی پوری کی گئی چیرمن صاحب نے غیر جانبداری کے سارے ریکارڈ توڑتے ہوئے اپنا ووٹ ڈالا اور تنتالیس تنتالیس والے کاؤنٹ کو بیالیس تنتالیس پہ لے کے گئے تو اس میں کیا کامیابی حاصل کی ہے انہوں نے اپنے موہ پہ کالک ملی ہے میں سمجھتا ہوں اور اپوزیشن نے ہمیشہ کی طرح متحد ہو کر اس کا مقابلہ کرنے کی کوشش تھی ہمارے کچھ حرقین جو غیر حاضر تھے وہ کووٹ پوزیٹیو ہیں